بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو میرے چینل اسٹیڈی روم ایکسرسائز 4D کوسچن نمبر 6 میں کرا رہی ہوں اور جو بک میں فالو کر رہی ہوں وہ ہے اوکس فورڈ 7 تیڈیشن نیو سلیبس ماتمیٹکس بک 2 تو سب سے پہلے تو جس جس نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کر رہا ہے وہ میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں اور ساتھ میں بیل بٹن بھی دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا آپ لوگوں کو پتا جلتا رہے کرتے ہیں کوسچن نمبر 6 کوسچن نمبر 6 کا پارٹ A اس کے دو پارٹ ہیں A and B پہلے ہم پارٹ A کو دیکھتے ہیں 144P ملٹیپلائے ہو رہا ہے Y-5X² ملٹیپلائے ہو رہا ہے 10X²-2Y تو سب سے پہلے تو فیکٹرائز کرنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کیا کچھ کامن آ رہا ہے تو ادھر میں دیکھ رہی ہوں اس بریکٹ کے اندر 10X²-2Y ہے تو یہ جدھ ہے 10 اور 2 یہ دونوں 2 کے ٹیبل میں آتے ہیں تو ادھر سے میں 2 کامن لے لوں گی اس کو تو ایسے ہی اتار رہی ہوں ابھی 144P into Y-5X² minus 12Q ادھر سے میں نے کیا کامن لے لیا ہے ادھر سے میں نے 2 کامن لے لیا 2 5s are 10 2 into 5X² یہ کیا بن جائے گا 10X² minus 2 1 is a 2 اور 1 y is a y تو اس کا مطلب ادھر صرف y آ جائے گا 2 y is a 2y یہ میں نے بریکٹ کو close کر دیا اب ادھر دیکھئے کہ یہ 2 جو ہے یہ تو 12 سے میں multiply کر دوں گی تو پہلے اس کو کر دیتے ہیں پھر next step دیکھتے ہیں 144P into Y minus 5X² minus 12 to 0 24 into Q اب ایسے لکھ دیا ہے ہم نے 5X² minus Y ادھر ان دونوں ٹرمز میں دیکھئے Y minus 5X² ادھر ہے 5X² minus 5 ایک positive ہے ایک negative جو ادھر positive ہے وہ ادھر negative ہے جو ادھر negative ہے وہ ادھر positive ہے تو ہمیں same بنانا ہے ان دونوں brackets کو same بنانا ہے same بنانے کے لئے مجھے کیا کرنا ہوگا میں ادھر سے اس bracket سے میں minus sign common لے لوں گی اور جو negative ہے وہ positive ہو جائے گا اور جو positive ہے وہ negative ہو جائے گا تو دیکھتے ہیں 144 into P یہ multiply ہو رہا ہے Y minus 5X² اس کو تو میں نے ایسے ہی لکھ دیا minus 24Q یہ ایسے لکھ دیا ہے ادھر دیکھیں ادھر سے میں minus sign common لے رہی ہوں minus minus plus تو اس کو ایسے لکھ دیا minus minus plus اور minus plus minus اگر اس طرح لکھ دیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا ان دونوں میں سے میں نے minus sign common لیا ہے اب ادھر دیکھیں 144P into Y minus 5X square minus 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 plus ہو گیا یہ یہ جو minus میں نے common لیا تھا اس کو باہر والے minus سے multiply کر دیا minus minus plus 24Q اور یہ کیا آگیا یہ ہے minus 5X square plus Y اس کو میں اگر ایسے لکھ دوں Y پہلے لکھ دیا میں نے اور minus 5X square بعد میں لکھ دیا اب ادھر دیکھیں ادھر بھی Y minus 5X square ادھر بھی Y minus 5X square دونوں طرف Y minus 5X square مجھے مل گیا اب مجھے common لینا ہے common کیا آ رہا ہے common اگر 24 اور 144 میں سے میں کہوں 24 کے table میں 144 آتا ہے تو 24 میں ادھر کیا بجے گا ادھر P into Y minus 5X square plus 24 تو common لینا ان دونوں میں سے 24 6 144 ہوتا ہے یہ تو لکھا ہی نہیں 24 6 144 تو 24 into 6 P 144 P اگر ہم 24 کو 6 P into Y minus 5X square سے multiply کریں گے تو یہ آ جائے گا ادھر سے میں 24 کو عمل لیا 24 کو 6 سے multiply کرتے تو 144 ہوتا ہے ادھر دیکھتے ہیں 24 1 minus 5X square یہ bracket میں نے close کر دیا اب ادھر کیا ہے ادھر 24 میں نے ایسے ہی لکھا Y minus 5X square Y minus 5X square یہ common آگے ہیں ان دونوں میں اور اچھا اس bracket کو اگر میں نہیں بھی لگا کوئی بات نہیں ہے بچا گیا ادھر Y minus 5X square into 6P تو یہ term بن جائے 6P plus Y minus 5X square into Q تو یہ والی drum بن جائے اور یہ ہمارا ہو جائے گا آنسر جی اب اس ہی question کا part بھی ہم کر رہے ہیں اس میں دیکھئے 2 into 5X plus 10Y اور یہ کس سے ملٹیپلائی ہو رہا ہے 2Y minus X کا whole square دوسری term کیا ہے 4 into 6Y plus 3X into X minus 2Y تو ہمیں سب سے پہلے common دیکھنا ہوتا ہے 5X plus 10Y تو 2 کو میں نے ایسے ہی لکھا اور ادھر میں 5 common لیا 5 common لیا ہے تو 5 1 x 5 5 x 5 x بن into 2Y 10Y ہو جائے اور اس والے bracket کو میں ایسے لکھ لیتی ہوں 2Y minus X whole square اب bracket کو میں close کر دیا ادھر دیکھیں minus sign میں ایسے ہی ہوتار دیا 4 6Y and 3X ادھر سے 3 common آ رہا ہے 3 کے table 6 آتا ہے تو پھر میں نے کیا لکھا ادھر 3 common لے لیا 3 2 0 6 ہوتا ہے تو 3 2 y 6 y ہو جائے گا 3 x 3 x ہو جائے اور یہ bracket close کیا اور x minus 2 y میں as it is اتار لیا bracket close کر دیا اس والے bracket سے میں 5 common لیا ہے اس والے bracket سے 3 common لیا آگے دیکھیں اس کو میں multiply کر دوں گی 2 5 10 اور اس کو ایسی اتار لیا x plus 2 y اور 2 y minus x whole square minus 4 3 12 2 y plus x 2 y plus x کو x plus 2 y لگ دوں کوئی بات نہیں اور اس کو میں لگ دیا x minus 2 y simply اس والے bracket سے میں common لیا ہے اور اس والے سے اچھے ایک چیز دیکھئے کہ اس والی term میں x plus 2 y ہے اور ادھر بھی x plus 2 y ہے 2 y minus x whole square ہے لیکن ادھر x minus 2 y تو اس کو مجھے کیا بنانا 는 x minus 2 y بنانا esquiring باہر کر دی باقی میں ایسی ہی اتار رہی ہوں x plus 2 y اور x minus 2 y ادھر اس پورے esquiring ہے minus کے اوپر بھی square تو minus کا square minus multiply ہوگا جب minus سے تو کیا ہوتا ہے minus minus plus ہو جاتا ہے minus minus plus ہو جاتا ہے پھر اس کا مطلب میں اس کو ایسے لکھ سکتی ہوں پہلے تو میں نے 10 لکھا 10 x plus 2 y ایسے ہی لکھ دیا minus کا minus 2 y کا whole square minus 12 into x plus 2 y into x minus 2 y اچھا ادھر دیکھیں ادھر 12 ہے ادھر 10 ہے تو اس میں 2 common آ جائے گا ادھر x plus 2 y ہے اور ادھر x plus 2 y ہے تو ادھر میں x plus 2 y common لے لیا بچا کیا ہے میرے پاس اس کے اندر 2 5 is 10 تو 5 آ گیا x plus 2 y x minus 2 y into x minus 2 y تو یہ کیا بن جائے گا x minus 2 y ka whole square تو 2 into x plus 2 y into x minus 2 y جب میں multiply 5 into x minus 2 y سے تو یہ میرے پاس کیا آ جائے گا یہ والی term آ جائے گی اب کیا ہے minus sign ایسی ہی utar لیا 2 6 are 12 x plus 2 y x plus 2 y x minus 2 y x minus 2 y تو یہ bracket میں nے close کر دیا